تو آپ کو دکھاوا یہ دے رہے ہیں اور پھر جو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم تو چائنہ اور امریکہ کے درمیان ان کو صلاح کرانا چاہتے ہیں جی سالسی تسی کھوڑوں دے تسی کڑے بھاگ دی ملیوں کے تسی امریکہ اور چائنہ درمیان یہ جو بلدستان میں جو ہوا ہے یہ بہت اہم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کی اٹیک اس قسم کی اٹیک پہلے کبھی نہیں ہوئی لیکن بڑی سیریس بات ہوئی ہے کہ ہم کیا ویپن دیں گے کشمیریوں کو اگر ویپن آپ دیں گے تو پھر آفے سعید کو کیوں بند کیا ہوا ہے وامودی نے آپ کو ٹائٹ کر دیا آپ کے اس قسم کی سب ٹائٹ کر دیا اور ایسا کیا کہ کشمیر کو نکس کر لیا آپ تو کچھ ایسی منظر کشی کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم آمی چیف کے ہمراہ کوئٹا بلوچستان کا دورہ کر رہے ہیں وہاں وہ جوانوں سے مل رہے ہیں سیلری ریز پیریز دے رہے ہیں ان کی حوصلہ فضائی کر رہے ہیں اور پھر عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں عوامی رابطہ مہم اور ادھر ادم اعتماد اچھا کاؤنٹر ہے نہیں دیکھئے خان صاحب پریشان تو ہے نا اس میں تو کوئی شاکی نہیں ہے ابھی انہوں نے جو شہزاد اکبر کی چھٹی کرائی ہے اسی لئے کرائی ہے نا کہ یار چار سال ہو گئے ہیں تم نے کچھ بھی نہیں کریا میں نے اتنے وعدے کیے تھے عوام کے ساتھ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا پھٹے چک دیں گے یہ کر دیں گے تو اسی لئے ان کی چھٹی کرائی ہے اب انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اگر میرے ساتھی جو ہیں وہ کمزور ہیں تو میں خود ہی نہیں کروں بھائے وہ آپ کو پتا ہے خان صاحب کا وہ جب وکٹے شکٹے نہیں گر رہی ہوتی کہتا ہے گے ندر دیوانا میں آپ پہ کراؤں ہوں تو اب وہ اسی قسم کی اٹیٹیٹیوڈ ہے اب وہ خود نکل آئیں اب دیکھیں نا یہ چائنہ گئے ہیں خان صاحب نے آپ نے دیکھا زیارہ دوریں نہیں کیے جب بھی گئے ہیں تو بڑی مجبوری کے ساتھ گئے ہیں اور اسی لئے کچھ لوگ ناراض بھی ہیں ان کے ساتھ سمجھتا کیا آپ نے اب وہ اٹھ کے گئے ہیں چائنہ اس کے بعد کہہ رہے ہیں میں رکھا جانا ہے تو آپ کو دخواہ یہ دے رہے ہیں اور پھر جو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم تو چائنہ اور امریکہ کے درمیان ان کو صلاح کرانا چاہتے ہیں تسی کھوڑ ہوں دے تسی کھڑے بھاگ دی ملی ہو کہ تسی امریکہ اور چائنہ درمیان حوالہ کیا دے رہے ہیں آئیشہ کہ انیس اور ستر میں جب کسنجر کو ہم نے فسیلیٹیٹ کیا تھا چون لائی اور ماؤزتوں کے ساتھ اور پاکستان کا بہت اہم روح ارے بھائی بالکل وہ تاریخ تھی اس وقت امریکہ اور چائنہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کرنا چاہ رہے تھے پہلی دفعہ وہ بریکنگ دی آئیس تھی اور اس وقت یہ رول آپ نے دیا کہ آپ نے اپنا یہاں سے خفیہ ان کو جانے دیا وہاں اس وقت آپ کے چائنہ کے ساتھ کوئی لمبے چھوڑے تعلقات نہیں تھے مگر یہ ایک رول آپ نے ادا کیا اب تو صورتی حال یہ ہے کہ کیمپس بن گئے پورا سرکل جو ہے نا وہ پورا ہو گیا اور یروز کے ساتھ کولڈ وار ختم ہو گیا اور امریکہ اور چائنہ کے درمیان شروع ہو گیا اور اس پہ آپ کوئی رول نہیں ادا کر سکتے سی پیک پہ کیا بات ہوئی اس پیسٹ میں سی پیک پہ کچھ نہیں ہوا سی پیک پہ سی پیک پہ چائنیز آ ویری اپسٹ یہ آج جا کے خان صاحب کہتے ہیں سی پیک کی اوپر اب ہم بلوچستان میں سی پیک آئے گی یار پانچ سال پہلے یہ پہلے یہی ایشیو سنتے رہے ہم کہ بلوچستان میں آئے گی اور کیا کیا آئے گی وہ جی ایک سڑک بنا رہے ہیں وہ چمن اور کویٹا اور ادھر سے گوہدر سے جائے گی یہ پانچ سال سے ہم سن رہے ہیں کہ ایک سڑک بنے گی ایک موٹر وے بنے گا یا ایک ہائی وے بنے گا کچھ بھی نہیں ہے وہاں کوئی سپیک کا اس وقت پروجیک بلوچستان کے لیے ایسا نہیں ہے دیکھئے بلوچستان کی اہمیت اس وقت آئے گی اور سپیک کی اہمیت اصلی اہمیت اس وقت آئے گی جبکہ افغانستان کھل جائے گا اور سپیک کے جو arms and legs ہیں وہ پھر افغانستان کے لیے Central Asia اور یورپ بھی طرح جائیں گے ابھی افغانستان بند پڑا ہے آپ کا تو آپ سپیک کی کیا بات کر رہے ہیں انہوں نے جتنی یہاں انویسمنٹ کرنی تھی چھوٹی موٹی پاور پروجیکس پہ کر دی چھوٹی موٹی انہیں دو تین سڑکے بنا دی ہیں اپنا کاراکورم آئیوے جو ہے ٹھیک ٹھیک کر دی اس کے لئے آپ کہہ رہے گیا ان کے پاس جو اصلی چیزیں ہیں جو بڑے ڈیمز بننے تھے یہ ہونا تھا وہ تو وہ ہی کچھ نہیں انڈسٹیلائیشنہ وہ ایک ڈیم کی پر ان کا انٹرس تھا وہ انہوں نے کہا ہم بنا دیتے ہیں وہاں بھی ٹیروریزم ہوئی اور وہ بھی فارغ ہو گئے اور اب تو انہوں نے گارنٹیز سیکیورٹی کے حوالے سے مانگیا ہے اس وزٹ کے تو اس لئے I'm sorry چائنا پاکستان ریلیشنز در سوکت اچھے نہیں ہیں اور خان صاحب کے بس کی بات نہیں ہے چائنا نے اگر کسی کو ٹرسٹ کیا تو انہوں نے نواز شریف کو ٹرسٹ کیا اب یہ جو گروپس ہیں جنہوں نے اٹیکس ہماری اوپر زیادہ کر دی ہیں شدید اٹیکس آ رہی ہیں ان کو ان کے اوپر کسی قسم کی لگام نہیں ہے اگر ان کا یہ خیال تھا کہ شاید طالبان ان کو ٹائٹ کریں طالبان نے تو ٹائٹ نہیں کیا ہماری ریکویسٹس کے باوجود طالبان نے ان کو کچھ نہیں کہا اب وہ کھلی چھٹی میں بھی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو زبردست بات ہے اس وقت تو کام اس کام گھنی کی حکومت تھی پاکستان امریکہ کے ذریعے یو ایس ٹروپس تھی اب تو کچھ بھی نہیں راستہ کھل گیا سارے اب اسی جو اٹیکس ہیں یہ بڑھ گئیں یہ جو بلدستان میں جو ہوا ہے یہ بہت اہم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کی اٹیک اس قسم کی اٹیک پہلے کبھی نہیں ہوئی دیکھئے انڈین ہیلڈ کشمیر میں مجاہدین جس قسم کی اٹیکس کر رہے تھے انڈین آرمی کیمپس یہی تھا نا کہ ٹرک آیا ٹرک نے گیٹ کو ایکسپلوڈ کیا اور اس کے بعد لوگ نکلے اور اندر چلے گئے وہاں فائرنگ ہوئی خود تو سویسائیڈ سکوارڈ تھی مارے گئے مگر لوگوں کو بھی مار دیا بہت بڑی خبریں ہیڈلائنز بن گئی دنیا نے دیکھا کہ یہاں یہ ہو رہا ہے یہاں بلوچستان میں بلکل وہی چیز ہم پہلے تو یہ تھا کہ بلوچ انسرجنس کا ایک گروپ آیا چار لوگ پانچ لوگ آئے انہوں نے آکے کسی ہوتل پہ کسی چینیز کو کیڈنیپ کر لیا دو سپائی مار دیے بھاگ گئے اب تو یہ نہیں یہ تو مطلب ہے کہ بگ پورا ایک جٹھا آیا تھا اور انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ ایک پوسٹ کے اوپر اٹیک کیا آپ کی اور وہاں آپ جتنی کیجولٹیز لیے اور بلکل ان کی سوچ بھی نہیں تھی کہ یہ ہو سکتا ہے دیکھیں نا یہ ایک سپرائیز اٹیک تھی اور یہ اس قسم کی اٹیک تھی جیسے پہلے کبھی نہیں ہوئی یہ بس بیس لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنے لوگ مار دی ہیں ان کے اس کا مطلب ہے اگر یہ کہتے ہیں بیس مار دی ہیں تعداد اور بھی ہو سکتی ہے مطلب ہے کہ کافی لوگ آئے ہوں گے کوئی بھاگ گئے ہوں گے تو یہ ایک سوئیسائیڈ اٹیمٹ تھی بیکھیں اسلام پسند لوگ جو ہیں جو اسلامک میلیٹنٹس ہیں ان کے لئے خودکش حملہ جو ہے سیدھا جنت جانے والی بات ہے شہادت ہے شہادت ہے مگر یہ جو سیپریٹسٹ ہوتے ہیں اور یہ بلوچ سیپریٹسٹ جو ہیں یہ بیسکلی سیکویلر سیکس سیپریٹسٹ ہیں جو بلوچ لیبریشن جو لوگ چلا رہے ہیں تعدادی کی پسند تحریکیں جتنی ہیں ہاں یہ they are not religious تحریک ان کو موٹیویٹ کرنا سوئیسائیڈ کے لئے is not possible بڑی مشکل ہوتی ہے یہ بات کہ کسی کو سوئیسائیڈ کے لئے except for religious people اور یہ انہوں نے سوئیسائیڈ اٹیک کیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بہت میسیف قسم کی ٹریننگ ہوئی ہے ذہنی ذہن صاف کیے گئے ہیں برین واشنگ ہوئی ہے اور بڑی زبردست ٹریننگ ہوئی ہے تو یہ ٹریننگ کہاں ہوئی ہے یہ ٹریننگ افغانستان میں ہوئی ہے کس نے کیے نبی سی جیسا کہ جنگل صاحب کہہ رہے ہیں مزاکرات کے ٹیبل پر بیٹھنے کے لئے ہونا تو یہ چاہیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ پریشر بیلٹ کرے تاکہ مزاکرات کی میز پر آئیں بیٹھیں اور بات کریں کیا آپ کے خیال میں کیا انٹرنیشنل کمیونٹی انٹرسٹڈ ہے اس میں میں خیال ہے نہیں ہے بالکل نہیں ہے کتر نہیں ہے اور کیوں نہیں اب تک تو مزاکرات ہو جاتے گئے پہلے بھی اتھوئے 1962 سے اگر آپ شروع کریں بھٹو صاحب اور سوران سنگھ کے پانچ دور ہوئے مزاکرات کے پانچ دور جس میں ہندوستان پندرہ ہزار مربع میل زمین پاکستان کو دینے پر تیار ہو گیا تھا ویڈی کی لیکن پھر پاکستان نے چین سے معاہدہ کیا جو مشور معاہدہ ہے اس پر بھارت بھاگ گیا ہم آسے پھر 63 63 میں تین بار مزاکرات ہوتے ایک لگتاہ میں ہوتے ایک کراچی میں ہوتے جگہ جگہ ہوتے اور ہر جگہ ان کو ڈیفلوس کیے جاتا ہے مزاکرات کو آپ شملہ ایک واحد ہمارے پاس انسٹرومنٹ ہے جو ویلیڈ ہے اور جس پر دو لوگوں دو ملکوں نے دستخط کیے اس کے بعد آگرہ آپ دیکھ لیں آگرہ میں کیا ہو آگرہ میں مزاکرات کی کے بعد میرے سے لگا رہی گئی تھی دستخط کرنے کے لیے مہایدے پر لیکن جنرل مشرف نے سٹار نیوز کو جو انٹرویو دیا اور مجرمہ مشرف کو آدھی رات کے وقت آگرہ سے پاکستان واپس آنا پڑا اس کے بعد پھر واجپائی صاحب آتے ہیں واجپائی صاحب آ کے اسلام آباد میں بہت اہم معایدہ کرتے ہیں بہت اہم معایدہ جہاں ہم کنسیڈ کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے سے ہندوستان ہمارے علاقے سے یا ہمارے زیرے کنٹرول علاقے سے ہندوستان پر اٹیک نہیں ہوگا ان کی تم بھی موڈی میں آ کر ہم ٹھوکر کاتی ہے ہم ٹھوکر کاتے ہیں موڈی آئے گا اور مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا ہماری گورمنٹ کے پالیسی تھی ہے اور موڈی نے آپ کے آپ کو ٹائٹ کر دیا آپ کے اس کے لئے سب ٹائٹ کر دیا اور ایسا کیا کہ کشمیر کو نیکس کر لیا پہلے کشمیر پر خوابش تھا پھر اس نے نیکس کر لیا ہم کچھ نہیں کر سکے ہم کچھ نہیں کر سکے ہم کھڑے رہے دوب کے اندر دو ترین گھنڈے کا گھنبہ در اپنی گھنچڈے کے سو گیا نماز پر کے جمعے کی اور اس کے بعد ہمارا سفیر جو تھا کشمیر کا وہ بھی چپ ہو گیا اور ایسی چپ لگی ہے اب اس کے بعد کہ پرستران چپ رہے ہیں میرا خیال یہ ہے جنرل صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کشمیر کے اندر کشمیریوں کی مادی مدد کرنی چاہیے تو بھی ویری کلیر کہ ہمیں کشمیریوں کو ویپنز دینے چاہیے اس سے کم پہ بات نہیں ہو سکتی کیونکہ ہندوستان مذاقرات پر آمادہ نہیں ہے ہم ہندوستان پانچ اگر اس کے پیشے جانے کو تیار نہیں ہے اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو یہ ہڑپ کر جائے گا اور پھر ہم ستر سال بعد ایک بار پھر یہ ہمیں اگجتی منائیں گے وہ یاد کریں گے کہ جنرل صاحب ہوتے تھے ہم بغیر نہیں ہوں گے کوئی اور ہوگا ریفرنس دیارہ ہوگا پھر آنے والے چند سالوں میں آپ کو یہ معاملہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھیں جو وزیراعظم صاحب بات کر رہے ہیں مذاقرات کے حوالے سے وہ اکثر یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ اگر بھارت کے ساتھ بات چیت ہو گئی تو معاملہ حل ہوگا لیکن بڑی سیریس بات ہوئی ہے کہ ہم کیا ویپن دیں گے کشمیریوں کو اگر ویپن اب دیں گے تو پھر حافظ سعید کو کیوں بند کیا ہوا ہے دیکھیں جنرل پروید مشرف کے دور میں چار جنوری دو آزار چار کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس کے بعد تو یہ معاملہ بند ہو گیا تھا پھر ابھی پانچ آگست دو آزار انیس کے بعد وزیراعظم صاحب نے جو اقدامات کی منظوری دی بسیں بند ٹرین بند آنا جانا بند وہاں ہائی کمیشنر نہیں ہے ادھر ہائی کمیشنر نہیں ہے تو بات چیت کیسے ہوگی پھر خود وزیراعظم صاحب نے کشمیر کے الیکشن کے دوران جا کر کہا تھا کہ اگر ہم بھارت سے نارملائزیشن کریں گے تو کشمیریوں کے خون کے ساتھ غداری ہوگی تو میں نہیں سمجھتا یا تو پھر وزیراعظم صاحب کوئی بیک چینل چلوا رہے ہیں جس کا قوم کو نہیں بتایا گیا میاں منشا صاحب نے ابھی چند دن پہلے یہ بات کی تھی اگر وہ صورتحال ہے پھر وہ بھی بتا دی جائے ادروائز تو نہیں لگ رہا کہ کوئی انٹریکشن ہوگا کوئی بات چیت ہوگی انہوں نے اپنے آئین میں ترمیم کر کہ کشمیر ہڑپ کر لیا ہے ہم کہتے ہیں ہڑپ کریں گے